بادل پھٹنے کے بعد اترکاشی میں بھاری تباہی ہوئی جس کا اثر نچلے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے آرکوٹ اور موری کو جانے والی سڑکیں ملبہ آنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں کئی جگہ پر جس کی وجہ سے پرشاسن مدد نہیں پہنچا پا رہا ایسے میں سڑکیں بند ہونے سے کئی لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ بھی ترکتے ہیں تصویریں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر جہاں کی مدد پہنچانے کے لیے جو راہت اور وچاپکارے کرنے کے لیے لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ ابھی راستے میں ہی پھسے ہوئے ہیں لگاتار پروتی شیطروں میں ہو رہی بارس کے چلتے جگہ جگہ سڑکوں پر جہاں ملبہ آیا ہے وہیں سڑکوں پر پانی بھی بھر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک ہے جس کو پار کر کے لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں چاہے یہاں کے اس تھانیے لوگ ہیں یا یاتری ہیں اتنی تیجی کے ساتھ میں پانی آ رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے بولڈر بھی سڑکوں پر پہنچ رہے ہیں ایسے میں جان کو جوکی میں ڈال کر لوگ سڑکوں کو پار کر رہے ہیں یہ پانی کا جو جلستر ہے اگر بہت تیجی کے ساتھ اچانک بڑھ جاتا ہے تو یقیناً اس سے جو لوگ سڑک کو پار کرتے ہیں ان کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں ان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ آپ سیدھی تصبیروں میں دیکھئے کہ کتنا بہاوہ تیجی کے ساتھ میں اس پانی کا اور اسی پانی کے بیچوں بیچ سے وہ کر کے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے حلال پرشاسنی قدکاری پولیس پرساسان ایس ڈی آرپ کے جوان لگاتار لوگوں کو سرکشی تیستانوں پر پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اتنی تیجی کے ساتھ آ رہے ہیں پانی کو پار کر کے گاریوں کو نہ چلائیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ایک ہمارے سامنے یاتری واہن بھی کھڑا ہے جس میں یاتری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی پانی کے بیچوں بیچ سے ہو کر کے ان کو گزرنا ہے لیکن آگے بھی سڑک بند ہے چونکہ سڑک پر ملبا آ گیا ہے اور لگاتار اسی طرح سے جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جگہ جگہ وہ فسے ہوئے ہیں چونکہ سڑک بند ہو چکی ہے کیمرہ پرسند صندیب بڑولا کے ساتھ میں رامانوش زی میڈیا تیوڑی تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے وہاں پر ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ فنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں مجبوری ان کی یہ کہ آگے کا راستہ بند ہے جا نہیں سکتے آگے ایسے میں راحت پہنچانے کی جو کوششیں ہیں وہ ان شطروں میں جہاں پر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور چونکہ سڑک مارگ سے سمپرک ٹوٹ جانے کے بعد ہوای مارگ سے مہا سمپرک سادھا جا رہا ہے ہیلیکاپٹر کی مدد سے یہاں پر راحت سامگری بھی بھیجی جا رہی ہے اترکاشی میں یہاں پر کی بادل پھٹا اور جس کے بعد حالات بہت بگڑے اور اس بھاری بارش کے چلتے کئی جگہ پر کئی لوگ فنسے ہوئے ہیں وہاں پر کیا اثرتی ہے کچھ لوگوں کی پرتکریہ اس میں سامنے آئی آپ کو سنواتے ہیں ملوہ کی یہاں پر ملوہ آیا بارش کے قرآن تلسل روڈ بند ہے یہ ملوہ آ پر سے آ رہا اس میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے دیکھیں ہم دو دن سے فسے ہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے بلکل روڈ کے برے حال ہے بارش سے بہت برے حال ہے نکلنا مشکل ہے بلکل بہت ہی خطرناک ہے سیچویشن جانے کہ پریشانی ہو گیا روڈ بند ہو گیا اور دو دن ہو گیا رکے ہو گیا اتر سار بہت بڑی پریشانی ہو گیا کل سے فسے ہوئے اور بہت سارا بس یہ کہنا چاہیں گے کہ روڈ سہی ہونا چاہیے شہسن سے یہ مانگے کہ روڈ سہی ہو کوئی دکت نہ ہو تو لوگوں کا یہ کہنا کہ دو دن سے وہ وہاں پر فسے ہوئے ہیں بریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں آپ اگر اب دیکھیں کہ کوئی یدی سڑک پر فسا ہوا ہے اور دو دن وہاں پر ہو گئے ہیں بچے بھی ہیں کچھ ریاکشنز اب ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی وہاں پر موجود ہیں ایسے میں ستتی کو سمجھا جا سکتا ہے کافی یہاں پر حالات خراب ہو چلے ہیں بارش کی وجہ سے بھاری بارش کا یہاں پر یہ پر بھاو ہے جس کے چلتے کی لوگ اس وقت وہاں فسے ہوئے ہیں چونکہ سڑک پر بہت تیزی سے پانی آیا ہے اور اس بہتے تیز پانی کو پار کرنا جان جوکم میں ڈالنے جیسا ہے اور جان جوکم میں ڈالنے کا کوئی لاب نہیں کیونکہ آگے راستہ پوری طرح سے بند ہے ملبہ آ جانے کی وجہ سے بھوسکلن ہو جانے کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا ہے ایسے میں بھاری بارش کے چلتے یہ ستتی یہاں پر پیدا ہو گئی ہے اور خاص کر بات کریں تو ترخن کے اترکاشی کشتر کی تو وہاں پر حالات بے حد خطرناک ستر پر پہنچ چکے ہیں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے سڑکوں پر ملبہ آیا ہے آپ ایک بار سیدھی تصویروں میں دیکھئے کہ یہ جس طرح سے بارش ہو رہی ہے کیسے ملبہ آتا ہے آپ سیدھی تصویروں میں دیکھ سکتے کہ یہاں پر لگاتار لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے اور یہ پوری لینڈ سلائیڈ ہو کر کے سڑک کو روکتی ہے اسی طرح سے لوگوں کی جو جندگی ہے وہ تھم جاتی ہے آپ ایک طرف دیکھ سکتے کہ کتنی بھاری سنکھیا میں وہاں کھڑے ہیں لوگ ایک سے دو دنوں سے اسی انتجار میں کھڑے ہیں کہ یہ لینڈ سلائیڈ کب رکے گی کب یہ روڈ کھلے گا اور وہ اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوگے اور دوسری طرف پرشاشن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جو ملوہ لگاتار سڑکوں پر آ رہا ہے لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے روڈ رکے ہیں اور بلوک ہے بند ہے اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے کس طرح کی پریشانی ہے تین دن ہوگے سر بہت پریشان ہے یہ ملوہ نہیں رک پا رہا ہے بہت ہی کوشش کر رہے ہیں مسین والے بھی لیکن یہ ملوہ جب بھی نہیں رک پا رہا ہے ملوہ نہیں رک رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے کس طرح کی پریشانی ہے سر یہ پریشانی سر راستہ بند ہے سیو لینے جا رہے تھے اوپر دے جو کٹنگ ہے پہاڑ کی یہ پانی میں بیہ کے آ رہی ہے پھر سازن کوئی سودھنے لے رہی ہے ان کے بڑا عدی کاری آئے تو اس کو بچوائے ملوے کو یہ چھوٹے چھوٹے کرم جا رہی ہیں سنتے نہیں ہے کسی کی کل سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں کل سامسے یہاں پہ کوئی خانے کا انزام اتنا بڑا ہوتل ہوئی ہے کچھ نہیں ہے آپ پریشانی ہے سبھی راستے کی اچھا کھانے پینے کیا کوئی چھوٹا موٹا ہوتل ہے پورتینے پر کبھ ان کو آٹھا ختم ہو جاتا کبھی چاول ختم ہو جاتا کھانا کو ملکا رہا ہے آپ کوئی انزام نہیں ہے سہی طریقے کا اس طرح سے جو لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں قریب 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی اس بات کا انتجار کر رہے کہ یہ روڈ کپ کھلے گی فیلال موسم کا جس طرح سے مجاز بنا ہوا کہ اگر باری سو جاتی ہے تو اس طرح سے اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی کامرہ پرسندس اندیب بڑھولا کے ساتھ میں رامانوز جی میڈیا تیوڑی تو حالات صرف مشکل نہیں ہیں بلکہ بددرب ہو چلے ہیں چونکہ بار کے اس بہاؤ میں سب کچھ بہ جا رہا ہے پہاڑ تک بہ کر سڑک پر آ جا رہے ہیں جس سے راہت اور بچاب کھارے کے لیے جا رہے لوگوں کو بھی یہاں پر رہنا پڑ رہا ہے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جو لوگ سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کی ادھی بات کریں تو سڑک پر پھنسے ہونے کے چلتے ایک عجیب سی استطیق یہاں پر پیدا ہو گئی ہے نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ آپ پیچھے واپس جا سکتے ہیں اور جب تک مارگ نہیں کھل جاتا تب تک آگے جانا مشکل ہے اور مشکل یہ اس وقت اور بھی نظر آتا ہے جب موسم ویباگ کی طرف سے جانکاری ملتی ہے کہ آگے آنے والے سمائے میں قریب دو دن تک بارش کا دور اسی طرح سے جاری رہے گا اور لگاتار ریسکیو آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے کوشش کی جاری ہے راستہ کسی طرح سے کھلے لیکن راستہ کھلنا یہاں پر بہت مشکل نظر آ رہا ہے چونکہ ایک بار ایک ریپ میں جیسی بھی مشین کچھ ملبا ہٹاتی ہے اور دوسری ریپ کے لیے جب مشین مرتی ہے اتنی دیر میں اتنا ہی ملبا پھر آ کر وہاں پر اکٹا ہو جاتا ہے اور لگاتار یہ تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بھاری بارش کی وجہ سے مچید تباہی اور اس کے بعد جو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے زی میڈیا لگاتار اس پر نظر بنایا ہوا ہے زی اتر پردیش اتراخنڈ کے سمباداتا ہمارے گراؤنڈ زیرو پر جا کر لگاتار ان مشکل حالاتوں میں اپ ڈیٹ ساتھ تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا مشکل ان کے لیے ہوگا اپنے چھوٹے ماسوم بچوں کے ساتھ اس وقت وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور کوشش وہاں سے نکلنے کی پیدل وہاں سے نکلنے کا پیاس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ پریبار کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں جن کے لیے مشکلیں اس وقت اور بڑھ گئی ہیں ریسکی آپریشن لگاتار جاری ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر رامانوج ہمارے سنباداتا ان مشکل حالاتوں سے جوجتے ہوئے وہاں پر لگاتار اپ ڈیٹس اب تک پہنچا رہے ہیں ہمارے درشنکوں تک اور پریاس یہی کہ جلد سے جلد یہاں پر راستہ کھول کر اس پریشانی کا کچھ حل کیا جا سکے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو گراؤنڈ زیرو سے تصویریں سامنے آرہی ہیں زیوتر پردیش اتراخنٹ کی مادہم سے جو آپ کو دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ابھی یہاں پر ہوگا یا تو بارش رکے کچھ سمجھ کے لیے تب کہیں جا کر پانی کا جو بہاو ہے وہ کچھ کم ہوگا اور ملبا راستے سے ہٹائے جا سکے گا لیکن یہاں نہ تو بارش رکتی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی پانی کا لگاتار آنا جس کے ساتھ ملبا بہ کر سڑکوں پر آ رہا ہے جو کی راستے کو بند کیے ہوئے ہیں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے سڑکوں پر ملبا آیا ہے آپ ایک بار سیدھی تصویروں میں دیکھئے کہ یہ جس طرح سے بارش ہو رہی ہے کیسے ملبا آتا ہے آپ سیدھی تصویروں میں دیکھ سکتے کہ یہاں پر لگاتار لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے اور یہ پوری لینڈ سلائیڈ ہو کر کے سڑک کو روکتی ہے اسی طرح سے لوگوں کی جو جندگی ہے وہ تھم جاتی ہے آپ ایک طرف دیکھ سکتے کہ کتنی بھاری سنکھیا میں واہن کھڑے ہیں لوگ ایک سے دو دنوں سے اسی انتجار میں کھڑے ہیں کہ یہ لینڈ سلائیڈ کب رکے گی کب یہ روڈ کھلے گا اور وہ اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوگے اور دوسری طرف پرشاشن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملبا لگاتار سڑکوں پر آ رہا ہے لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے روڈ رکے ہیں اور بلوک ہے بند ہے اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے کس طرح کی پریشانی ہے لینڈ کرنے کے بھی کوشش کر رہے ہیں اور جو پائیدل بھی ہم نے ٹیم وغیرہ وہاں سے مبلیز کر دیا ہے سرچ انٹریس کیو ٹیم اور میڈیکل ٹیم وغیرہ لیکن وہ روڈ وغیرہ بیچ میں کٹاف ہو رکھا ہے اس کے وجہ سے وہ ٹیم وغیرہ پہنچنے میں ٹھوڑا سا سمائی لگ رہا ہے لیکن کتنے بھی ہیں اب دونوں آپشنس ایکسپلور کر رہے ہیں one is a road as well as airdrop کرنے کے لیے بھی سو آرہی جو آرہا کوٹ وہ کیمپ ہے بیس کیمپ ہے that is already operational ہو گیا ہے اور ہمارا سیکریٹری ڈیزرسٹر مانیجمنٹ اور ڈیزرسٹر مانیجمنٹ اور ڈیزرسٹر مانیجمنٹ اوٹرکاشی وہ سارے آرہا کوٹ کیمپ میں ابھی سارے سٹیٹیجی وغیرہ وہ بنا رہے ہیں اور کفی سارا ریلیف میٹیریل جو وہاں ریلیف کیمپ آرہا کوٹ میں ہیں ان لوگوں کا فیڈ کرنے کے لیے وہ یہاں سے سارے مبلیس ہو چکا ہے آدھا میٹیریل بی چاپری ہم بیج رہے ہیں ریمیننگ میٹیریل بی روڈ ہم بیج رہے ہیں اور جو تیونی اور آرہ کوٹ کے بیچ میں روڈ وغیرہ ڈسکنیکٹ ہو رکھا تھا اس کا بھی ریسٹوریشن پیٹابلٹی کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور ابھی آرہ کوٹ سے ٹکوچی کے طرف ان کا مشینز وغیرہ موگ کریں گے اس میں بھی کہاں کہاں پاسبیل ہے وہاں روڈ وغیرہ ایسٹر کرنے کے لیے کوشش کریں گے ابھی فیلال جو وہاں کل تک کا جو ریپورٹنگ تھا اس کے علاوہ کوئی کیشوالٹی وغیرہ نہیں ہے دون میں ہم نے ایڈبیٹ کر دیا دون ہوسپٹل دیارہ دون میں ان کا ستدھی ابھی سامانیا ہے ریکوار ہو گیا ہے اور دو لوگ کا آندیوے چاپر میں ہے وہ بھی جیسے آئیں گے اس میں بھی دون میں ریفر کیا جائے گا جیسے ہمارا ٹیم ماؤکڑی وغیرہ میں لینڈ کریں گے اس کے بعد بیکس فرسٹ اٹمٹ ہمارا جو چاپر لینڈ کرنے کا وہ سکسسفل نہیں ہو پایا ہے سو ہم دوبارہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں پہی پہ ہمارا ٹیم ماؤکڑی وغیرہ میں اتر جائے گا تو پھر امیڈیٹی وان کا ستدھی بھی کیا ہے کریں گے وہ ارلائز کرتے ہوئے کوئی کسی کو ایڈبٹ وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی کوشش کیا جائے گا لگ بک چیس ساتھ گاؤں کی ابھی ریپورٹ ہے اس میں جو یہ ٹکوچی ہے اور ڈگولی ہے اور ماکوری ہے اور کلیجو ہے یہ اس طرح کا چاہ پانچ گاؤں ہیں اس میں صحیح اس طرح کا ڈیت کا ریپورٹ آئی ہے لگ بک سترہ ہے اے فوس کا ہم نے ریکوست کیا ہے ان کا ایلہ شیک چاہ پر آ رکھا ہے ابھی دیرہ دون جولی گرانٹ اس میں بیزڈ ہے اس کو موری شفٹ کرنے کے لیے ہم ابھی پلان کر رہے ہیں بس طرح کیلے بیسکل بارشکل ہوئی ہے بارشکل زیادہ انہی کے وجہ سے جو ببر ندی ہے اور اس کا برانچز وغیرہ ہے اس میں جلسر بڑھا ہے جو جلسر بڑھنے کے وجہ سے اس کا نزدیک جو بھی تو لگاتار ادھکاریوں کی لگاتار پرتکریاں سامنے آ رہے ہیں کس طرح کی تیاری ہیں وہ بتا رہے ہیں اور راہات کے لیے چوپرز جو ہے وہاں بھیجے جا رہے ہیں اترکاشی کا ذکر کر رہے تھے پرشاہ سنکھ ادھکاریوں کی لگاتار پرتکریاں اس پر سامنے آ رہے ہیں کاروائی کی جا رہے ہیں اور جل سے جل یہاں پر راہت پہنچائی جا سکے اس کے لیے پریاز کی جا رہے ہیں